یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے در کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے رہے اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشن ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبا اللہ ہر چیز پر پادر ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بنا لو اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے